اما بعد فاؤز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو جیسا کہ میں نے اپنے پچھلے لیکچر میں بتایا تھا کہ بزرگان امت کے تمام اقوال سے پتہ چلتا ہے کہ چودویں صدیق میں امام مہدی کا ظہور ہونا ہی مقدر تھا اور تمام علامات اور نشانیاں جو ایک امام مہدی کے دعوے سے قبل ظاہر ہونی تھی پوری ہو گئی اور ہر طرف بڑی شدت سے ایک مسلح اور مہدی کا انتظار ہونے لگا تو آج کا جو لیکچر ہے اسے سے ریلیٹڈ میں آج کے لیکچر کا ٹاپک جو میں نے منتخب کیا ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے وقت تھا وقت مسیحہ نہ کسی اور کا وقت پورا شعر میں بعد میں مکمل کروں گی لیکن ابھی اس کے اوپر میں اپنا لیکچر شروع کرتی ہوں وقت تھا وقت مسیحہ نہ کسی اور کا وقت تو ناظرین جیسے کہ آج گل یا اثر حاضر میں انسانیت کے گم کردہ راہ کافلے نے جس طرح اللہ تعالیٰ کے برگزیدوں اور فرستادوں کو اور فرستادوں کی تعلیم کو فراموش کر دیا اس کی نظیر بہت کم ملتی ہے عوام سے لے کر علمات کے سبی طبقے خائن کا تعلق کسی بھی مکتبہ فکر سے ہو بلا تفریق امت مرہومہ کے مرسیہ خان نظر آتے ہیں اور بزرگان حالقال کہہ رہے تھے کہ جو تاریکی چھٹی صدی عیسوی میں تھی جو تاریکی چھٹی صدی عیسوی میں جہالت نے پھیلائی تھی جبکہ اسلام کا ظہور ہوا تھا ویسی ہی روحانی تاریکی اور ظلمت آج پھر بڑی شدت سے عود کر آئی ہے اخلاق و نمدن معیشت ظلمت اور اقائد روحانیت کا کوئی ایسا خوفناک مرض نہیں جو انسانیت کو لا حق نہ ہو خاص طور پر احادیث مذکورہ میں جو نقشہ آنزر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت محمدیہ کا کھینچہ تھا وہ منعن پورا ہو گیا اس صورتحال کا نقشہ ایک معروف عالم دین جناب نواب صدیق حسن خان صاحب رحمت اللہ علیہ ان الفاظ میں بیان کرتے ہیں ان کے جو انہوں نے اس سے متعلق اپنے الفاظ سے جو نقشہ کھینچا ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے اب اسلام کا نام صرف قرآن کا اب اسلام کا صرف نام قرآن کا صرف نقش بیرک باقی رہ گیا ہے علماء اس امت کے بدتر ان کے ہیں جو نیچے آسمان کے اور اوپر زمین کے ہیں انہی سے فتنے نکلتے ہیں اور انہی کے اندر پھر کر جاتے ہیں یہ ہے اکترابل ساتھ صفحہ بارہ اس میں نواب صدیق حسن خان صاحب رحمت اللہ علیہ نے آج کل کا نقشہ کھینچا ہے اسی طرح اس حقیقت کا اطراف ایک اور رساللہ اہل حدیث میں بھی ذکر کیا گیا ہے افسوس ہے ان معلومیوں پر جن کو ہم حادی رہبر ورسہ انبیاء سمجھتے ہیں ان میں یہ نفسانیت اور شیطانیت بری پڑی ہے تو پھر شیطان کو کس لیے برا بھلا کہنا چاہیے رساللہ اہل حدیث سترہ نومبر انیس سو گیارہ میں یہ درج ہے پھر اسی طرح رساللہ اہل حدیث میں امت محمدیہ میں پیدا ہونے والے انتشار کا ذمہ دار بھی علماء کو ہی ٹھہرایا گیا ہے میں اس کا ترجمہ پڑھتی ہوں اس طرح سے ہے یعنی کیا بادشاہوں علماء سو اور رہبان کے سوا کسی اور چیز نے لوگوں کو خراب کیا ہے رساللہ اہل حدیث سات جنوی انیس سو بارہ اسی طرح حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدد سے دیلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر نمونہ یہود خواہی کہ بینی علماء سو کے طالب دنیا باشد یہ ہے الفاظ القبیر صفحہ دس میں اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہود کا نمونہ دیکھنا ہو تو علماء کو دیکھ لو جو دنیا کے پیچھے پڑھ چکے ہیں یہ درج والا جو میں نے مختلف رسالوں کے حوالے سے یہ امت کا امت محمدیہ کا اور انوائے سو کا بیان کیا ہے اسی طرح اب اپنے لیکچر کو کچھ آگے بڑھاتی ہوں اور چند اشار پڑھتی ہوں جس میں شائر مشرق علامہ محمد اقبال نے امت محمدیہ کی حالت ازار کا نقشہ یوں کھیچا ہے شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود ہم یہ کہتے ہیں کہ تجھے بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ تھے بھی کہیں مسلم موجود دوبارہ سے میں شیئر پڑھتی ہوں شور ہے ہو گئے دنیا کے مسلمان نابود ہم یہ کہتے ہیں کہ تھے بھی کہیں مسلم موجود وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو تم سبی کچھ ہو بتاؤ تم مسلمان بھی ہو اب کچھ مسجد کی حالت ازار بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں مسجد مرسیہ خواہ ہیں کہ نمازی نہ رہے مسجد مرسیہ خواہ ہیں کہ نمازی نہ رہے یعنی وہ صاحب اعصاف حجازی نہ رہے پھر آگے چل کے فرماتے ہیں مسجد تو بنالی شبر میں ایمان کی حرارت والوں نے مسجد تو بنالی شبر میں ایمان کی حرارت والوں نے من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا یہ اشار مشرق علامہ اقبال نے امت محمدیہ کی حالت ازار کا نقشہ کھینچا اس کے میں نے چند اشار پڑے ہیں اب اسی طرح امیر جماعت اسلامی پاکستان مولانا ابوالالہ مدودی صاحب نے بھی مسلمانوں کے بارے میں کچھ اس طرح لکھا ہے میں آپ کو پڑھ کے سناتی ہوں انہوں نے لکھا ہے یہ امبوح عظیم جس کو مسلمان قوم کہا جاتا ہے اس کا حال یہ ہے کہ اس کے 999 فی ہزار افراد نہ اسلام کا علم رکھتے ہیں نہ حق و باطل کی تمیز سے آشنا ہیں نہ ان کا اخلاقی نکتہ نظر اور ذہنی رویہ اسلام کے مطابق تبدیل ہوا ہے باپ سے بیٹے اور بیٹے سے پوتے کو بس مسلمان کا نام ملتا چلا آ رہا ہے کتاب کا نام ہے سیاسی کشمکش حصہ سوم صفحہ 130 مولانا سید ابو الحسن ندوی صاحب نے لکھا اسلام عیسائیت کی طرح چند اعتقادات اور چند رہوں کا مجموعہ بند کر رہ گیا ہے سیرت سید احمد شہید صفحہ 23 مطبوع 1941 اسی طرح مشہور خطیب سید عطاولہ شاہ بخاری نے اپنی ایک تقریر میں کہا ہمارا اسلام ہم نے اسلام کے نام پر جو کچھ اختیار کر رکھا ہے کہ وہ تو سریحی کفر ہے ہمارے دل دین کی سمجھ سے دور ہماری آنکھیں بصیرت سے ناشنا کان سچی بات سننے سے گریزا آگے ایک شیر میں وہ اس کو کرتے ہیں بے دلی ہائے تماشا کے نہ عبرت ہے نزوک بے کسی ہائے تمنا کے نہ دنیا ہے ندی میں کمیونیزم سے کیوں ٹک کر لوں وہ کون سا اسلام ہے جس پر کمیونیزم مذر ہے لگا رہا ہے ضربیں لگا رہا ہے ہمارا اسلام ہے بوتوں سے تجھ کو تمنا خدا سے نو امیدی مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے یہ اسلام جو تم نے اختیار کر رکھا ہے کیا یہی اسلام ہے جو نبی نے سکھلایا کیا ہماری رفتار و گفتار اور کردار میں وہی دین ہے جو خدا نے نازل کیا تھا یہ روزیں اور نمازیں جو ہم میں سے باز باز پڑھتے ہیں ان کے پڑھنے میں ہم کتنا وقت صرف کرتے ہیں جو مسلح میں کھڑا ہے وہ قرآن سنانا نہیں جانتا اور جو سنتے ہیں وہ نہیں جانتے کیا سن رہے ہیں اور باقی 23 گھنٹیں ہم کیا کرتے ہیں میں کہتا ہوں کہ گورنری سے لے کر گداگری تک مجھے ایک بات ہی بتلاو جو کہ قرآن اور اسلام کے مطابق ہو پھر میں کمیونیزم سے کیوں لڑو ہمارا تو سارا نظام کفر ہے قرآن کے مقابلہ میں ہم نے ابلیس کے دامن میں پناہ لے رکھی ہے قرآن صرف تعویز کے لیے اور قسم کھانے کے لیے ہے یہ ہے آزاد 9 دسمبر 1949 اب اسی طرح کچھ شورش کشمیری کے بارہ میں بھی جناب شورش کشمیری ایڈیٹر رسالہ چٹان لاہور میں لکھتے ہیں اس وقت مسلمانوں کی یہ حالت ہے کہ ایک زوال پذیر قوم کی تمام نشانیاں انہوں نے قبول کر رکھی ہیں ایک قوم کی حقیقی روح اس کی معنوی زندگی ہے اگر کسی قوم میں معنوی زندگی نہ رہے تو وہ قوم بدیر یا صویر عملن مردہ ہو جاتی ہے روسی ترکستان کو بھی یہی حادثہ پیش آیا چٹان 9 اگست 1963 اس طرح جناب شورش کشمیری صاحب علماء زمانہ کے بارے میں رقم طراز ہیں جتنا نقصان ہمارے علماء محترم کی اکثریت نے اسلام کو پہنچایا اتنا شدید نصرانیت اور مجوسیت کے اعتماعی حملے نے بھی نہ پہنچایا ہوگا لوگ مرتد اس لیے ہو رہے ہیں کہ ان کے لیے اسلام میں دلکشی نہیں رہی لوگ اس لیے مرتد ہو رہے ہیں کہ جو لوگ حسند رسول کے وارث ہیں اور جنہوں نے اپنے ناموں کے ساتھ خطابات حسنہ کا ایک امار لگا رکھا ہے ان کے آمال و افعال آمد و ناس کو مرتد کر رہے ہیں رسالہ چٹان لاہور سات ستمبر انیس سو چونسٹھ اسی طرح رسالہ تائید اسلام اچھرا والا رسالہ تائید اسلام اچھرا لہور لکھتا ہے چودویں صدی کا زمانہ تھا فتنِ حطرف ٹوٹ رہے تھے یہ وہی زمانہ ہے کہ جس کے متعلق خاجہِ ہر دو عالم فخر الاولین و آخرین پیش گوئی فرما گئے تھے کہ آسمان کے نیچے سب سے زیادہ اشرار الناس علماء سو ہوں گے فرمایا منہم تبدع الفتنہ تو وفیہم تعو ان شریروں ہی سے ہی فتنہ شروع ہوگا پھر قیامت میں وبال اس کمبختوں پر ہی آئد ہوگا تعاید اسلام اچھرا لہور صفحہ بارہ اٹھائیس ستمبر انیس سو اٹھائیس اس طرح رسالہ معرف اسلام لہور جو اہل تشریع کا ترجمان ہے لکھتا ہے سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ وہ صحیح تعلیم اسلام کہاں سے ملے اسلام میں اتنے فرقے ہو گئے ہیں کہ اگر کوئی شخص تعلیم اسلام کی تلاش نکلے تلاش کرنے نکلے تو ڈر ہے کہ کہیں پہلا ہی قدم دلدل میں پھلس نہ جائے اب ہمیں جناب رسول خدا کا کہنا یاد آیا جس نے صحیح امام زمانہ کی معرفت حاصل نہ کی وہ کافید مرا تعرف اسلام نومبر دسمبر انیس سو جوسٹھ صفحہ گیارہ اس طرح مولانا الطاف حسین حالی فرماتے ہیں رہا دین باقی نہ اسلام باقی ایک اسلام کا رہ گیا نام باقی اس طرح جناب مولوی شکیل احمد صاحب نے تیرہ سو نو ہجری میں اسلام کی حالت زار کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا دین حق کا اب زمانے سے مٹا جاتا ہے نام دین حق کا اب زمانے سے مٹا جاتا ہے نام کہر ہے اے میرے اللہ یہ ہوتا کیا ہے عالم الغیب ہے آئینہ ہے تجھ پہ سب حال کیا کہوں ملت اسلام کا نقشہ کیا ہے رات دن فتنوں کی بوچھاڑ ہے بارش کی طرح گر نہ ہو تیری سیانت تو ٹھکانہ کیا ہے الحق عرصری فی حیات المسیح صفحہ ایک سو تیتی مطموعہ تیرہ سو نو ہجری اس حقیقت کا صرف زبانی ہی اطراف نہیں کیا گیا بلکہ اصلاح اوال کے لئے خدا تعالیٰ کی طرف سے آنے والے کسی مسلح اور فرستادے کا بھی بڑی شدہ سے انتظار ہو رہا تھا جس طرح قیت سالی کے ایام میں نگاہیں آسمان کی طرف لگ جاتی ہیں اسی طرح ایک معہود اقوام عالم کا انتظار ہو رہا تھا اور اسر حاضر کے تمام مسلم اور غیر مسلم مقابرین دانشورس کالرز اور علماء کی کتب اور ارشادات و ملفوظات کا متعلق کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہی وہ وقت تھا جس میں ایک معہود اقوام عالم کی بیست کی ضرورت تھی اور تمام بزرگ اور علماء اسی نتیجہ پر پہنچ چکے تھے کہ اب اس بگاڑ کی اصلاح سوائے معمور میں نلکے اور کوئی بھی نہیں کر سکتا راتے جناب مولوی سید ابو العالی مدودی صاحب بانی جماعت اسلامی نے عام لوگوں کے شدہ تے انتظار کا ذکر ان الفاظ میں کیا فرماتے ہیں لوگ امامت دین کی تحریک کے لیے کسی ایسے مرد کامل کو ڈھونڈتے ہیں جو ان میں سے ایک ایک تصور کمال کا مجسمہ ہو دوسرے الفاظ میں یہ لوگ دراصل کسی نبی کے طالب ہیں اگرچہ زبان سے ختم نبوت کا اقرار کرتے ہیں اسی طرح امام الہن جناب ابو القلام آزاد اپنے زمانے میں امام مہدی کے لیے شدید انتظار کا ذکر کرتے ہو فرماتے ہیں اگر ان میں سے کسی بزرگ کو چاد لمحوں کے لیے قوم کی حالت زار پر بھی توجہ کی ہوتی تھی تو یہ کہہ کر خود اپنے متقدین کے دلوں کو تسکین دے دیتے تھے کہ اب ہماری اور تمہاری کوششوں سے کیا ہو سکتا ہے اب تو قیامت قریب ہے اور مسلمانوں کی تباہی لازمی سارے کاموں کو امام مہدی کے نکلنے کی انتظار میں ملتوی کر دینا چاہیے اس وقت ساری دنیا خود بخود مسلمانوں کے لیے خالی ہو جائے گی تذکرہ توا دوم صفحہ دس مشہور عالم دین مشہور عالم مولانا سید ابو الحسن علی ندوی مطمد دار العلوم ندوہ تلال مالک نو و دکن عربی اکیڈمی دمشق لکھتے ہیں مسلمانوں پر عام طور پر یاس و ناومیدی اور حالات و محول سے شکست خردگی کا غلبہ تھا اٹھارہ سو ستاون کی جید و جہد کی انجام اور مخلف دینی و عسکری تحریکوں کو دیکھ کر موت دل اور معمولی ذرائع اور طریقہ کار سے انقلاب حال اور اصلاح سے لوگ میوس ہو چلے تھے اور عوام و ناس کی بڑی تداد کسی مرد غیب کے ظہور اور ملہم اور معید من اللہ کی آمد کی منتظر تھی کہیں کہیں یہ خیال بھی ظاہر کیا جاتا تھا کہ تیرہویں صدی کے اختتام پر مسیح معود کا ظہور ضروری ہے مجلسوں میں زمانہ آخر کے نوشتوں اور واقعات کا چچہ تھا قادیانیت صفحہ سترہ اسی کے ساتھ میں آج کا لیکچر ختم کرتی ہوں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین